ڈراما سی بے لگا ہم کی نیک سانے والی اپیسوٹ میں آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ آخر کار علی سے آتی افنان کے پاس آخر بات کرتی اور کہتی کہ افنان ہاں بتاؤ مجھے تم نے کیا کرنا ہے تم نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا اب تم کیا چاہتے ہو اسی باتیں افنان سنتا ہے تو صاف الفاظ میں جب علی سے کوئی انگار کارتے تو کہتے کہ آپ کی ہر بات میں ماننے کہتے تھے ہروں لیکن آپ کی یہ بات میں کسی اپیسوٹ میں نہیں مان سکتا مجھے مصبور بات کریں میں طلاق نہیں دے سکتا عربسہ کرمFE کو اس بات کو سمجھیں لیزے یہ باتیں سنتی ہے تو کہتے کہ حفنان اگر اب جب اسے طلاق نہیں دینا جاتے تو پھر آپ ایسا کریں کہ چھوڑ دیں مجھے پھر طلاق دیں صاف الفاظ میں مجھے کہتے کہ ہے چلیزہ کرتی کہ pushing میں اپنے چھوڑ کیا ہے جو آپ اسسا کی باتیں کر رہے ہیں آپ کو اسرا کی بات کٹ کے بار سوچنا چاہئے کہ آپ کے ساتے بات دیا کی رکھ دیا میں جھاں 중ہ بھی جاتیوں لوگ میروں پر tans کرتے ہیں میر پر باتیں کرتے ہیں آپ نے کبھی چیزیں سوچیں تو تو اساں پر انکار کرتے ہیں دفنان اسے کارتے ہیں کہ میں مانتا ہوں جو کچھ بھی ہونا تھا ہو چوکے لگert اس چی Passage جنگوں کو دیس سے نکال دیں اور اچھی سوچ رکھیں لگر انکار کرتے ہیں اس سے کہه تھی کہ سب بڑے کھمال کی باتیں کرتے ہیں کہ میں سب کچھ دیس سے نکال دوں اور اچھی سوچ ریکھوں میں سب کچھ مجھے برزی تانک کر رہے ہیں مجھے پلیک میل کرنے کے کوشش کر رہے ہیں تو پھر میرے میٹر جب وہ چھارٹ ہو جانا ہے مجھے دماغ کھوم جانا ہے تو فوراں افنان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جب تمہیں سب کو خود چھاتی ہو تو پھر میں آج کے بعد کبھی بھی آپ کے پاس نہیں ہوں گرنائی آ کر بات کروں گا میں آپ کو ابھی بھی ایک وقت دے رہا ہوں آپ ایک دفعہ ضرور بیٹھ کر سوچ رہیں سمیڑ لیں وقت کے بعد آپ جو فیسر کرنا چاہیں گے وہ مجھے منظر ہو کر رہی سے کہتا ہے کہ میں نے فیسر کر دیا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی بس تو نہیں رہوں گی اس قرآن میرے پاس اب کوئی اپشن موجود نہیں ہے غصر سے جب الگ سے وہاں سے چلی جاتی ہے افنان ہو جاتا ہے بہت ہارا پرشان اور ہم چاہتی ہے افنان کو جب پرشان دیکھتی ہے اس کے ساتھ آ کر بھات کرتی ہے کہ افنان میں ہوں سمجھتی ہوں کہ آپ میری وجہ سے پرشان ہیں لیکن آپ کو پرشان ہونے کوئی بھی ضرور نہیں ہے آپ کا جو دل کرتا ہے وہ مجھے فیسر سنا دے مجھے کسی کے سمبل کوئی اتراز نہیں ہوگا افنان یہ باتیں دونتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں فیسر آپ کو کیا سنا ہوں جو فیسر ابھی ہو رہے ہیں جو فیسر کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ وہ ایکسپ کر پہیں گی رمسہ کہتی ہی کونسے فیسر تو افنان شاب کو اس پتا دیتے ہیں کہتی کہ میں تمہیں تلاق دیتوں میں تمہیں تلاق نہیں دینا چاہتا میں مذبور ہوں تو رمسہ کہتی ہے کہ مجھے کسی کے سپر کوئی دکھ نہیں ہوگا مجھے کسی کے سپر کوئی برشان نہیں ہوگی اگر انہیں شب کو چاہتی ہے اور آپ بھی اسے نہیں چھوڑنا چاہتے تو آپ مجھے تلاق دیتے ہیں میں خوش رہوں گی جہاں پر بھی چلی جاؤں گی بس رہوں گی فنان کہتا ہے کہ نہیں میں سب ہی تو نہیں کہا سکتا آپ کو اس حالت میں نہیں چھوڑ سکتا میں نے آپ کے ساتھ شادی کی تھی آپ کو زبادہ سی مجبور کہتا تو پھر آپ کے ساتھ میں سا کی نجازی نہیں کہا سکتا رمسہ انکار کرتے سے کہتا کوئی بات بھی نہیں میں سب کچھ بھوٹ چکی ہوں بس میں آپ کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں میں چاہتی ہوں کہ تم خوش ہو آپ میری وجہ سے بہت دار پرسان ہے تو اسی وجہ سے میں اس مسئلے کو حل کرنا چاہتی ہوں فنان انکار قدر سے کہتا ہے کہ مجھے مجبور مت کریں میں سب کچھ نہیں کر سکتا تو آگے سے جب وہ رمسہ کہتی کہ ٹھیک ہے آپ کے اپنی منزلی مجھے کسی قسم کو بھی تراث نہیں ہے لیکن میں نے آپ کے ساتھ جو بات کہنی تھی کہہ دی ہے اگر آپ کو میری وجہ سے کوئی کسی قسم کی پرسان نہیں آرہی ہے میری وجہ سے کسی قسم کو بھی مسئلہ آرہی ہے تو آپ بڑا فیسا کہا سکتے ہیں میں آپ کو نہیں روکوں گی تو جہاں سے رمسہ جاتی ہے وہ فنان کو سمجھ نہیں آرہی کہ آخر کار وہ کرے تو کرے کیا عریزے پرسان بیٹھی ہوتی ہے افشین ویگم اس کے پاس آیتی اور کہتی کہ ایسا موں رٹکا کر بیٹھی رہو گے تو آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے ایک ہر چیز نکچہ جائے گی عریزے اپنی ماں کہتی کہ ماں جی پھر مجھے بتاؤ میں کروں تو کیا افشین کہتی کہ آپ جائیں اور جا کر افشین کو مجبور کرنے کی کوسس کریں افشین کہتی کہ جلو ٹھیک ہے آج آتا ہے تو میں اب خود اس کے ساتھ بات کرتی ہوں بس دور ٹوک میں اس کے بعد جو ہوگا وہ دیکھا جائے عریزے کہتی کہ آپ کیا بات کریں گے افشین کہیں کہ میں کہوں گی بس وہ اسے چھوڑے جب پھر ہمیں چھوڑے ایک فیصلہ اسے جب وہ سیکلیکٹ کرنا ہی پڑے گا تو عریزے کہتی کہ میں اتنا بات آ دوں کہ وہ رمسہ کو نہیں چھوڑے گا ہمیں چھوڑنے کے لئے تیار ہو جائے گا افشین کہتی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا ہمیں اس حساب سے مجبور کریں گے کہ وہ آخر کار مجبور ہو کر